بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ محمد شاہد زینجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خطبت حاضر ہوں بارہ منتقہد بروج دوہزار چوہیس کیسا رہے گا آج ہم چھٹے برج سملہ میں جسے ورگو کہتے ہیں ہم ہاں پہنچے ہیں برج سملہ والے بڑے نفاصل پسند شکریت کے مالک ہوتے ہیں زہین ہوتے ہیں بارہ منتقل بروچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدارے جوہاں مشتری اور زول ہے جناب کہاں کہاں ہیں اور کیا کیا دوہزار چوبیس میں ان کے سپرات ملیں گے برج سملہ میں جناب سیدارہ مشتری آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر میں چل رہی ہے یہ یکم مہی دوہزار چوبیس رکھ رہے گا آٹھویں گھر ہوتا ہے ویراست کا خانہ مال کا زفینے کا تو دوہزار چوبیس کے جو پہلے جناب بہینے ہیں جنوری فروری مارچ اپریل تک جناب آپ کو غیر متوقع طور سے ویراستی ویراست مل سکتی ہے مشتر کا طور پر اعلام مل سکتا ہے اور کوئی لٹری بوٹری اگر آپ نے خرید رکھی ہے تو آپ کا کوئی جیک پانٹ لگ سکتا ہے اور یہ گھر بہت ہی ایک غیر ممولی آٹھویں گھر مانا جاتا ہے لیکن یہ غیر ممولی اثرات بھی دیتا ہے اور اپنی زندگی کی بڑھاوے کے لیے آپ صدقات بغیرہ دے سکتے ہیں یکم مئی دوہزار چوبیس کو چودہ مئی دوہزار پچھیس آگی نومے گھر میں آ جائے گا یہ نصیب جعوری کا اور اس کا فطر سکتی کر رہا ہے آپ کو نصیب جعوری کرے گا آپ جناب بیرون ملک سفر کرنا چاہیں ہروانی سفر کرنا چاہیں جمرہ زیارت کرنا چاہیں تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی کام سال دکھائی دیتا ہے قانونی امور میں کامیابیاں ہوں گی عزیز و قارب بہن بھائیوں سے جناب سالوکات بہتر ہوں گے ان کی ذمہ داری ہیں ان کی خدمت کے اوقات مڑ جائیں گے اولاد انا محبت جیسے واقعات بھی آپ کی زندگی میں دوہزار چوبیس میں بہت ہی خوش پکتیاں اور کامیابیاں اللہ سے بھی دکھائی دیتے ہیں زول چھڑے گھر میں ہونے سے ایسا ہے کہ جن لوگوں کی بیماریاں چلی آ رہی ہیں بیماریاں ختم ہوں گی مقدمات قرض مرض سے نجات ملے گا اور قرض نہ لیں اگر آپ کو قرض کی ضرورت بھی ہے تو قرض ایک ایسی مسئیبت ہوتی ہے کہ بعض اوقات آدمی شوقیہ آج کل بہت سارے ترغیبات بینک دے رہے ہیں کریلڈر کارڈز کے اشتہار آرت ہوتے ہیں تو اس سے ایوائیڈ کریں کیونکہ قرض آپ کا مرٹیپلائی ہو سکتا ہے بلا وجہی اور فضول خرچی سے آپ اتراز کریں اور ایک بہت بیاری حدیث مجھے یاد ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے دیوے مال سے جو مرضی کھاو بھی ہو لیکن اس میں تقبر اور اصلاف نہیں ہونا چاہیے تو یوں آپ دوہ دار چوبیس کو بہتر بنا سکتے ہیں یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہیں اور بزید ہم دیکھتے ہیں کہ دوہ دار چوبیس کے لیے قول سے بہترین عمالی صدقات ہیں سب سے بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے گھر کے قریب مسجد سے اللہ وقبر کی صدا آتی ہے تو جو موزن ہیں ان کی خدمت کریں انہیں آپ لدرانہ عدیت بارہ کچھ بھی یہ نام دے کے ان کی خدمت کریں انہوں نے دعا کے لیے کہیں اور یہ اسم آزم ہے اسے ٹو ایٹی نائن دفاول آخر جارہ جارہ مرسلہ دوشی پڑھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں اچھی خبر ہے ہمارے ادارے کی جناب بارہ امیم جنتری دوہ دار چوبیس لانج ہو چکے کہ اس میں بھی اسم آزم کا ذکر ہے بارہ مرجوں کے بھی ذکر ہیں مزید اپنے بارے میں جاننا چاہیں تو اس کی ویب سائٹ پہ جا کے لیولی لیولی ڈاڈ آئینہ کسپنٹر ڈاڈ جی میڈ ڈاڈ کام پہ سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کی پی ڈی اے فائل بھی بھگا کے پڑھ سکتے ہیں ہمارے ادارے کی خدمات شبر روز آپ کے لیے ہم صبح شام آپ کی خدمت میں منصور فیامل رہتے ہیں جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری آپ سے دعا کر دیں کہ دوہزار چوبیس آپ کا بہترین سال صحبت ہو آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے خدا حافظ آپ کا سلسلہ جاری ہے خدا حافظ